ربنا افرق علینا صبر و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الكافر کہ اے ہمارے رب ہم پر صبر ڈال دے اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما بنی اسرائیل بہت زیادہ بے راہ روی کی طرف جب مائل ہوئے تو اللہ تعالی نے حضرت شمویر علیہ السلام کو نبی بنایا انہوں نے تعلوت کو بادشاہ مقرر کیا انہوں نے نشانی مانگی ایک عصا آپ کے پاس آیا آپ نے جب اسے تعلوت سے اس کے قد کو جوڑا تو وہ مکمل ہو گیا اور پھر انہوں نے کہا کہ آخر اور کیا نشانی ہے تو اللہ تعالی نے تابوت سکینہ کہ جس میں انبیاء کرام علیہ السلام کے تبرکات تھے وہ آئے تو یہ پتا چلا کہ یہ تبرکات کا جو آج ہم بدنی چینل پر یہ دیکھتے ہیں کہ کعبت اللہ شریف کے دھاگے تقسیم ہو رہے ہیں یہ مبارک پانی تقسیم ہو رہا ہے یہ آج کہہ نہیں بلکہ قرآن پاک سے ثابت ہے پھر جب یہ تابوت سکینہ آگیا اور انہوں نے یقین ہو گیا کہ واقعی تعلوت کو یہ بادشاہ مقرر کر دیا گیا تو انہوں نے چلے قوم جالوت سے لڑنے کے لیے تو وہاں پر انہیں آزمائیا گیا وہ اس طرح کے ایک نہر تھی اس میں صرف چلو بھر پانی پینا ہے تو یہ بتایا گیا تفسیروں میں مفتی صاحب نے لکھا کہ صرف تین سو تیرہ افراد نے ایک چلو پانی پیا باقی سارا کازارہ پانی پی گئے تو وہاں پر ان احباب نے یہ دعا کی کہ ربنا افرق علینا صبرہ کہ مولا ہم پر صبر انڈیل دے یہ تو یہ نہ کہ صبر کی توفیق دے صبر انڈیل دے چونکہ یعنی بلکل پیاس کی شدت ہو پانی سامنے ہو اور اتنے لوگ یوں سمجھے کہ یہ اس پانی کے اندر بہ رہے ہو اس حوالے سے کہ پانی پی رہے ہو بات نہ مان رہے ہو اور وہ افراد بھی روایت تو میں ہے کہ لاکھوں میں تھے اور ان میں سے صرف تین سو تیرہ نے بات مانی تو وہاں پر یہ دعا کی کہ ربنا افرق علینا صبرہ کہ مولا ہم پر صبر انڈیل دے و ثبت اقدامنا اور ہمارے قدم جو ہے وہ ثابت قدم رکھ کیونکہ جالوت سامنے بڑا ظالم تھا وہ آیا لڑنے کے لئے تو یہاں سے تعلوت نے یہ اعلان کیا کہ کون ہے کہ جالوت سے لڑے تو میں اپنی بیٹی کا نکاہ بھی اس سے کر دوں گا آدھی سلطنت بھی دوں گا دعوت علیہ السلام کے والد گرامے بھی اور حضرت دعوت علیہ السلام خود بھی اس میں تھے اور پھر یہ ہوا کہ حضرت دعوت علیہ السلام کے بارے میں حضرت شمویل نے بتایا کہ ان کے ذریعے یہ معاملہ ہونے والا ہے وہ اس وقت کچھ بیمار سے بھی تھے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں طاقت اور حمد عطا کی اور ایک پتھر اٹھا کر جو مارا تو جالوت کی یوسن جی کے پیشانی سے باہر ہو گیا اور اللہ تعالی نے حق والوں کو فتح عطا فرمانا سبحان اللہ اور یہ دعا میں بھی یہی ہے وَنصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ ان پر ہمیں فتح یہ عطا فرما پھر اللہ تعالی نے دعوت علیہ السلام کو حکمت بھی دی نبوت بھی دی انہیں ہنر بھی ایسا سکھایا کہ لوہا ان کے ہاتھوں میں یہ موم ہو گیا تو جی آواز بھی کیسی دی صاحبِ کتاب بھی ہوئے زمور بھی نازل کی تو یہ ساری برکتیں ہیں اور پھر آدھی سلطنت سے تعلوت کے بعد آپ ہی پوری سلطنت کے بادشاہ ہوئے بادشاہ بھی ہوگئے آپ کے بعد حضرتِ سلیمان علیہ السلام کو یہ سلطنت ملی بلکل بلکل صحیح فرما ہے ماشاءاللہ تو آج ہم نے ایک بڑی پیاری دعا سیکھی ربنا افرغ علینا صبر و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الكافرین